دوستو آج جس شخص کی ہم بات کریں گے انہوں نے اگر بجپن سے کچھ دیکھا ہے تو وہ ہے گریبی گریبی اور بہت زاری گریبی انہوں نے اپنے جیون میں اتنی ساری گریبی دیکھی ہے اتنے دکھ دیکھے ہیں اور اتنی بکھ مری دیکھی ہے کہ ان کی سٹوڈی سنکر ایسا لگتا ہے کہ اوپر والا کبھی کسی کو اتنا دکھ نہ دے دوستو یہاں ہم بات کر رہے ہیں دا کپل شرما شو سیزن 3 کے میمبر سودیش لہری کی اور آج کی اس لیفیسٹل ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح اس ویقتی نے بکھ مری سے نکل کر آج اپنے لیے ایک آلی شام 60 کروڑ روپے کا گھر خریدا ہے اور 5 کروڑ کی مہنگی کار میں گھومتا ہے لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ سودیش لہری کے فین ہیں تو شیدو کا دو لائک تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سودیش کا جنم 27 اکٹوبر 1968 کو جلندر میں ہوا تھا اور 2021 کے انصار ان کی عمر ہو چکے 45 سال ان کا جنم پنجاب کے بہت ہی گریب پریوار میں ہوا تھا ان کا پریوار اتنا زیادہ گریب تھا کہ ان کے پتا کے پاس انہیں اسکول بھیجنے کے پیسے نہیں تھے یہی کارن تھا کہ سودیش لہری کو بچپن میں ایک چائے کی دکان پر کام کرنا پڑا تھا اور وہاں پر انہیں پر ڈے ایک روپے ملا کرتا تھا وہ بچپن سے ہی کمانا سیکھ گئے تھے بچپن سے ہی وہ پریوار کو پالنا سیکھ گئے تھے اور ایک روپے تھی ان کی زندگی کے پہلی کمائی سودیش نے خود اپنے ایک انٹیو میں بتایا کہ میرے پریوار میں گریبی اس لیول پر تھی کہ ہمارے پاس پہننے کے لیے صرف ایک چپل ہوا کرتی تھی اگر کوئی اسے پہن کر باہر جاتا تو اگلے کو اس کے واپس آنے کا ویٹ کرنا پڑتا تھا یا پھر ننگے پاؤں باہر جانا پڑتا تھا سودیش کے پتا گہنے بنانے کا کام کیا گرتے تھے انہوں نے یہ کام اپنے بیٹے کو بھی سکھایا لیکن سودیش کا اس چیز میں بلکل بھی انٹریسٹ نہیں تھا انہیں ہمیشہ سے ہی کومیڈی کرنا پسند تھا سودیش پیشے سے کومیڈین اور سنگر ہیں اب چلی دوستو بات کر لیتے ہیں سودیش لہری کے کیریئر کے بارے میں دوستو سودیش لہری نے خود اپنے ایک انٹیو میں بتایا تھا کہ انڈسٹری میں آنے سے پہلے مجھے اور میرے پریوار کو کئی بار پیسے نہ ہونے کے کارن پانی میں نمک ڈال کے اور اس میں روٹی کو ڈوبا کے کھانا پڑا تھا کئی کئی بار تو دوستو انہیں اپنے گھر چلانے کے لیے اپنی ٹرافیز بیچنی پڑتی تھی اور وہ اس پیسوں سے اپنا گھر چلایا کرتے تھے اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے کومیڈی اور سنگنگ کرتے کرتے اپنے جلندر اور آس پاس کے ایریا میں کافی پاپلر ہونے لگے تھے انہیں ایوینٹس کے آفرز آنے لگے تھے اور اب جس شو کے لیے وہ کبھی پچاس روپے لیا کرتے تھے اسی کے لیے انہیں ایک ہزار روپے ملنے لگے تھے ان کے پاس ایوارڈز بھی آ رہے تھے اور شوز کی بھی کافی آفرز آ رہی تھیں اسی دوران انہوں نے اپنے ایک کومیڈی کی آڈیو کیسٹ بھی ریلیز کی جو کافی زیادہ سپر اٹ رہی اس کے بعد ان کا ایک شو آیا تھا یہ شو تھا الفا گاڑی اور اس شو نے سودیش لہری کو کافی شہرت دلوائی اس کے بعد اس سمیہ سٹینڈ اپ کومیڈی کومیڈینز کے لیے ایک نیا پلیٹ فارم بن چکا تھا اس پلیٹ فارم سے راجو شروازتغ سنیل پال اور احسان کوریشی جیسے کومیڈینز ہمیں مل چکے تھے اور اس کے بعد جب پنجاب میں دہ گریٹ انڈین لافٹو شو کے آڈیشنز ہوئے تو سودیش لہری نے اس کا آڈیشن دیا اور وہ اس شو کے لیے سیلیکٹ ہو گئے انہوں نے اس شو کے سیزن 3 میں پارٹیسپیٹ کیا تھا اور اس میں ان کے کامپیٹیٹرز تھے کپل چرما اور ان کے دوست چندن پرباکر اور اس شو کے وینر رہے تھے کپل چرما فرسٹ رنر اپ تھے چندن پرباکر اور سودیش لہری تھے سیکنڈ رنر اپ اس کے بعد انہیں فیم بھی مل گئی اور اس کے بعد انہیں کئی شوز کی آفورز آنے لگی اور انہیں شو کے دوران کومیڈی سرکس شو کو ملے اپنے بیسٹ پارٹنر کرشنا ابھیشیک اور سودیش ان دونوں کی جوڑی کافی پاپلر ہوئی تھی کومیڈی کی دنیا میں ٹی وی کے بعد سال دوزر یارہ میں انہوں نے ایک منٹ کا کیمیو کیا تھا اپنی پہلی بولیوڈ مووی میں گوویندہ کے ساتھ جس کا نام تھا The 9840 اسی سال سودیش کو انیز بازمی نے اپنی اپکمنگ فلم ریڈی میں کام کرنے کی آفور کی وہ بھی بھائی جان سلمان خان کے ساتھ اور یہ مووی ان کے کیریئر کا ٹرننگ پوائنٹ بنی اس مووی کے بعد انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا سودیش نے اپنے کیریئر میں کئی سارے سپر ایڈ موویز میں کام کیا ہے جن کے نامیں جے ہو اور ٹوٹل دھمال دوستو کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ سودیش لہری کپل شرما سے اچھے کامیڈین ہیں اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے بتائیں اب چلی دوستو بات کر لیتے ہیں سودیش لہری کے ایوارڈز کے بارے میں سودیش کو کئی سارے ایوارڈز مل چکے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں جن کی لسٹ آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب چلی دوستو آپ کو ملواتے ہیں سودیش کی فیملی سے سودیش کی پتنی کا نام ہے ممتہ لہری سودیش کی دو بیٹیاں ہیں جن کے نامیں مادوری اور ساکشی اور ان فوٹوز اور ویڈیوز میں آپ ان کے پریوار کے کوئی جھلک دیکھ سکتے ہیں اب چلی دوستو بات کر لیتے ہیں سودیش لہری کی انکم کی سودیش ایک اپیسوڈ میں کام کرنے کے دس لاکھ روپے چارج کرتے ہیں اور میں کپل شرما شو سیزن 3 میں کام کرنے کے لیے سات لاکھ روپے پر اپیسوڈ چارج کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ سودیش نے کچھ انویسمنٹ بھی کی ہوئے ہیں جلندر اور ممبئی میں پانچ کروڑ کی اس میں سے بھی سودیش کی بہت اچھی انکم ہوتی ہے اس کے علاوہ دوستو اب بات کر لیتے ہیں سودیش لہری کی نیٹ ورٹ کی تو دوستو سودیش لہری کی نیٹ ورٹ ہے ایک سو کروڑ روپے چلی دوستو اب بات کر لیتے ہیں سودیش لہری کی ہاؤس کی تو آپ کو بتا دے کہ سودیش کے پاس ممبئی میں ایک شاندار اپارٹمنٹ ہے جس کی پرائزیں ساٹھ کروڑ روپے اور ان فوٹوز اور ویڈیوز میں آپ ان کے گھر کی کوئی جھلک دیکھ سکتے ہیں تو چلی دوستو اب بات کر لیتے ہیں سودیش کی کارز کلیکشن کے بارے میں سودیش لہری کے پاس مینی کوپر کنٹری مین ہے جس کی پرائزیں ایک کروڑ روپے اس کے الاؤن کے پاس ایک مرسیڈیز بینز ہے جس کی قیمت ہے تین کروڑ روپے سودیش کے پاس ایک ٹویٹا فورچونر بھی ہے جس کی پرائزیں چالیس لاکھ روپے تو دوستو یہ تھی سودیش لہری کے لئے ایفیسیل ویڈیو اگر آپ ان کے فین ہیں تو سوڈیو کر دو لائک اور ساتھی ساتھ شیئر کر دو اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہمیں کمنٹ کر کے بتاؤ اور نیکسٹ ویڈیو کس سیلیبریٹی پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ